جو پرائم نیسٹر صاحبے انہوں نے جب سپیچ کی اس کے قیل پہلوں پہ ہم نے بات کی لیکن ایک انہوں نے یہ بات کی کہ اب ہم جو ہے مقابلہ ہے انڈیا سے وہ ہم ایکانومی میں کریں ہماری ایکانومی میں اب ان کے ساتھ جو ہے یہ رئیس ہوگی اور مقابلہ ہوگا تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا انڈیا جس جگہ پر اب پہنچ چکا ہے ہم نے کیا بہت دیر نہیں کر دی کیا ہم یہ مقابلہ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ پرائم نیسٹر آف پاکستان ش باز شریف کو یہ کہنے کی کیا زورت ہے یعنی ٹریڈ کا پہلے مقابلہ ملٹری کا کرتے رہے ہیں تو وہ ناکام ہو گئے ہیں تو اب ٹریڈ کا کریں گے تو پھر کیا ہو جائے گا کہاں انڈیا کی ٹریڈ کا لیول ہے اور کہاں پاکستان کا مقابلہ ہے آپ یہ کہیں کہ ہم پاکستان کی ایکانومی کو بہتر کرنے کے لیے نئی پالسیز لے کے آ رہے ہیں مثلا ایران کے ساتھ ہماری ٹریڈ اگلے پانچ سال میں پانچ بلین ڈالر تک بڑھ جائے گی تو یہ بہت خوشی کی خبر ہے یہ خبر اپنی جگہ ایک اگر یہ سیریس ہے اور واقعی ہوتا ہے تو پاکستان کو اس میں فائدہ ہے فائدہ اور ہم لوگوں کو ویلکم کرنا چاہیے یہ کہنا کہ یہ ہم ایران سے ٹریڈ کریں گے کیونکہ ہم انڈیا سے مقابلہ کر رہے ہیں یہ صرف شو کرتا ہے کہ یہ ان پروفیشنل لوگ ہیں جن کو توازن نہیں پتا کہ بات کے اندر بات جب ہوتی ہے تو فوکس کے اندر ایک خاص قسم کی زبان ایک خاص قسم کی اپروچ ہوتی ہے یہ انڈیا کے ساتھ مقابلہ تو نہیں ہے یہ تو ٹریڈ پالسیز پاکستان کی بہتر کرنے کو ہے اس کا انڈیا سے مقابلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ ایک وہ ہے فکسیشن پاکستان لیڈرز کی سب کی کہ جو بھی یہ کر رہے ہیں یہ مقابلہ انڈیا سے کر رہے ہوتے ہیں so i think that is an unnecessary irrelevant point to raise to justify or explain کہ ایران کے ساتھ ہماری ٹریڈ بڑھے گی ایران کے ساتھ اگر ٹریڈ بڑھے گی تو یہ خوشی کی خبر ہے ایران کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہونے چاہیے تو وہ اپنی جگہ ایک میں سمجھتا ہوں اچھی خبر ہے good good news but اس کا مقابلہ انڈیا سے کرنے کا i don't see the relevance لیکن پاکستان کا level political discourse کا جو ہے بہت poor ہے بہت low ہے اور شباز شریف کا ہم نے تو سنا تھا بہت یہ clever آدمی ہے اور بھائی سے زیادہ وہ شاتر ہے and so on not the speeches or statements he makes they are very unprofessional مگر چیک ہے ٹھیک ہے news good ہے news good ہے جی بالکل ڈاک صاحب بلکہ کافی ان کی جو انہوں نے speech کی اس حوالے سے اور انڈیا پر بات کی کافی اس کے پر ان سے بات ہو رہی ہے کیونکہ اس دران انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں establishment کا بندہ ہوں لوگ کہتے ہیں مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا تو وہ بڑی عجیب سی بات ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہے ہم نے یہ سوچ لیا اتنے سالوں میں ہم یہ بات کرتے آ رہے ہیں تو trade ایران سے آپ start کر رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم economy میں مقابلہ انڈیا سے کریں گے لیکن انڈیا سے trade نہیں کر رہے ہیں تو یہ لیکن انڈیا سے trade نہیں کر رہے start وہ اب یہ اصل میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم trade انڈیا سے نہیں کر رہے ہم ایران سے جو trade کر رہے ہیں یہ انڈیا سے مقابلہ ہے تو جو elementary logic ہوتی ہے جس میں ایک بات سمجھ آتی ہے وہاں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کو کوئی پتہ نہیں کہ بات کیسے کرتے ہیں یعنی انڈیا سے ہم نے trade نہیں کرنی ایران سے کر رہے ہیں تو مقابلہ انڈیا سے ہے makes no sense to me common sense کے حوالے سے بھی اور basic logic کے جو rule ہیں وہ بھی apply نہیں کرتے ہمارے prime minister ایسے کرتے رہتے ہیں پاکستان کا یوں level حکومت کا ہو گیا ہے وہ بہت وہ ستہی قسم کا ہے ان میں کوئی depth نہیں ہے باتوں میں مگر ٹھیک ہے ان کو یہ بات کرنی آتی ہے شاید local popularity اس طرح ہی ان کی بنتی ہو I don't know why do they have to make non sensical statements but they do all the time جب ہم بات کرتے ہیں ہمارے جس طریقے سے اب کچھ ایسے agreements ہو رہے ہیں معایدی ہو رہے ہیں لیکن اس میں جب ایران کی بات آتی تو پاکستان اور انان اور انڈیا اور ایران کچھ میں دیکھتے ہیں تو ان کی میں دیکھ رہی تھے ابھی 2022 میں جو مجھے ان کی نظر آئی ہے وہ 2.5 پلیون ڈالرز کہا جا رہا ہے 2022 میں تہران ٹائمز میں میں دیکھ رہی تھی اس میں ان کی ہے trade یعنی ایک سال کے اندر ان کی کتنی ہے اچھا اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں سر ہم کئی مردبہ بات بھی کر چکے ہیں کہ وہاں پہ چاہ بہار جو ہے ان کی پورٹوز حوالے سے وہ سارے ان کے جو relations ہیں تھا آپ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے چاہے وہ افغانستان ہو چاہے وہ ایران ہو ہمارے جتنے بھی اور اس ریجن میں neighboring countries ہیں انہوں نے تو بہت وہ آگے پہنچ چکے ہیں اس میں تعلقات میں اور اپنی trade میں اور جہاں ہماری ہم کہتے ہیں کہ مسلم اممہ اور برادرانہ تعلقات ہمارے بہت پہلے ہونے چاہیے تھے ہم نے بہت ہی دیر میں یہ سوچا اور ہم بہت پیچھے رہ گئے اس کے اندر کیا آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں بلکل سمجھتے ہیں اور بات یہ ہے کہ ابھی تو اعلان ہی ہوئے نا جی اعلان تو یہ بھی ہوا تھا کہ سیپک آئے گا تو پتہ نہیں پاکستان میں ہم electricity export کر رہے ہوں گے اور لوگ کہہ رہے ہیں جی گرمیوں کے اندر آٹھ آٹھ گھنٹے بجلی نہیں آ رہی تھی تو یہ ہماری باتیں لفاظی کی گیم تو ہم بڑی اچھی کھیلتے ہیں اور ایران کے ساتھ جب trade ہوگی تو اچھی بات ہوگی اگر واقعی five billion کا ہوتا ہے جیسے آپ بتا رہی ہیں انڈیا کا تو ایک سال میں ڈائی billion کا ہو رہا ہے جی تو there is no comparison and there is no need to say کہ یہ انڈیا سے مقابلہ ہم یوں کریں گے وہ کریں گے آپ اپنا اپنے ملک کو چلائیں یار آپ کسی سے مقابلہ کرنے کی بجائے اپنے ملک کے interest میں بات کریں تو یہ اچھی بات ہے انڈیا نے ہر جگہ پہ اپنے بنگلہ دیش سے سری لنکا سے relations اچھے کر لی ہیں افغانستان سے بھی لگتا ہے کہ ان کے جو relationship ہے وہ ٹھیک ہی نظر آ رہا ہے جا رہا ہے اور ایران سے تو ان کے بہت اچھے relations ہیں so i don't know why the prime minister of Pakistan had to make such یعنی pointless قسم کی statement ہے ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان اور امریکہ جو اب الگ ہو چکے ہیں الادہ ہو چکے ہیں لیکن اب ایک publish ہو رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ کچھ اس طرح کا agreement ہوا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ military یعنی کہ ایک alliance تو نہیں لیکن جو امداد ہے وہ جاری رہے گی اور اس طرح کی کچھ ہمیں دیکھنے کو بھی لیے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ابھی چائنہ کے ساتھ کھڑے ہونے کے باوجود یعنی اپنا سارا اس طرف ڈالنے کے باوجود burden ہم امریکہ سے پہلے کی طرح کے تعلقات رکھ سکتے ہیں سر کیا ایسا ای possibility ہے امریکہ کا بھی interest ہے کہ بلکل پاکستان ہاتھ سے نہ نکل جائے تو اس میں کیا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ military dependence پاکستان کی قائم رکھے کسی طریقے سے اور کوئی economic aid بھی دردر کسی حوالے سے دیتے رہے برنہ پاکستان کے پاس پھر کوئی choice نہیں رہ جاتی کہ وہ جا کے امریکہ اپنا صرف چین کی گود میں بیٹھ جائے اور وہ جو جیو politics ہوتی ہیں balance of power کی politics ہوتی ہیں تو یہ جو super powers great powers ہیں وہ ہر ایک کو اپنے ساتھ رکھنے کی سیاست کرتی ہیں تو امریکہ یوں کر رہا ہے کیا چائنہ بہت نراز ہو جائے گا یہ پاکستان کے rulers کو پتہ ہے کیسے balance کرنا ہے سمجھ گئی آپ اب دیکھیں گے how they will manage it so but this is not کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ امریکہ کوئی military aid دے گا military aid to Pakistan means dependence of Pakistan again returns to the Americans in some way اور وہ ہے بھی ہماری کئی چیزیں جو ہیں جہاز جہوز وہ امریکہ سے آئے ہوئے نا f16 اور یہ اور وہ تو dependence تو امریکہ میں کے پاس ہے ہماری so اس کو محل امریکہ جو ہے they don't want completely to let go of Pakistan پاکستان کو جب وہ چاہیں اپنا جو کام کروانا ہوتا ہے کروا لیتے ہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے تو influence جب وہ رکھتے ہیں تو اس میں military aid military support financial aid دونوں چیزیں ہوتی ہیں so i think america also has an interest in retaining influence in Pakistan and not letting Pakistan go entirely in the lap of the Chinese اور محل پاکستان کی جو rulers ہیں ان کو بھی سمجھ آتی ہے کیونکہ چائنا بھی ایک اپنے طریقے سے مدد کرتا ہے نا اس نے ہمیں کوئی اتنی زیادہ financial support تو نہیں دی چائنیز نے امریکہ سے جب ملا کرتی تھی تو بہت زیادہ ملتی تھی ایڈ ہاں جی وہ تو انہوں نے تو یہ کیا کہ وہ کرزہ رول آور کر دیا اور مطلب کوئی کرزے کی مافی یا اس طرح نہیں ہے مافی محلی نہیں چائنہ سے ملتی not that i know of ہاں ہاں تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو جس طریقے کی مدد جو ہے جو امریکہ سے ملتی ہے ویسی چائنہ سے ہمیں نہیں ملتی نہیں فیلال تو کبھی نہیں ملی اس طرح کی امریکہ سے جو ایڈ ملا کرتی تھی اسی سے پاکستان چلتا رہا ہے اتنے سال زیادہ ڈالر تو امریکہ سے ہی آتے تھے نا اور یہ امریکہ کی services بھی کرتے رہے ہیں افغان جہاد بھی انہوں نے کیا پھر war of terror میں بھی مال بہت لگا پاکستان کو اور یہ بعد میں جو terrorism افغانستان میں ہوئی یہ وہ امریکہ کا influence یہاں پہ بھی important ہے امریکہ کو یہاں پہ اپنا influence رکھنے کے لیے تو اگر وہ کوئی military aid دے رہے ہیں وہ within the framework ہی ہوگی کہ کتنا پاکستان کے اوپر pressure یا influence ان کا قائم رہے ویکیوم تو ہی نا وہ create کر سکتے کہ وہ پاکستان کو چھوڑ جائیں کیونکہ کوئی break off تو نہیں ہوئے ہمارے diplomatic relationship with the Americans بلکہ ابھی بھی جو ہمارے سارے یہ جو ہیں elite ہے اس کے سارے گھر businesses یہ وہ کون تھا باجوا آسم باجوا جس کی وہ وہاں پہ وہ food chain کی وہ company ہے یہ ساروں کا جو interest ہے وہ تو امریکہ کے اندر already ہے جو ہماری ruling elite ہے چائنا کے اندر تو جا کے انہوں نے اپنے ranch رینہ بنائے ہوئے ایسی ہے وہ تو سارا امریکہ میں ہے سو پاکستان کی ruling class کی بھی leaning basically تو امریکہ کی طرف ہی ہے چائنا ان کی مجبوری ہے انڈیا کے ساتھ وہ balance رکھنے کے لیے ایسے ہے ٹھیک اچھا سار ایک اور خبر اس کے بیچ میں آئی اس کے پر بھی بڑی بات ہوتی رہی وہ یہ ہے کہ ہم یہ تو بات کرتے ہیں مطلب اس سے نا منافقت کا پتہ چلتا ہے اب پتہ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ ہم اسرائیل سے تعلقات کے متعلق جو ہمارے کیا وہ رہتے ہیں نا ہماری یہاں پہ گناہ کا تصور ہوتا ہے نا وہ تو آفت آ جاتی ہے حکومت کی طرف سے بقاعدہ سٹیٹمنٹس جاری ہوتی ہیں کہ نہیں نہیں ہم ہم تو تعلقات کا ہیں تو اسی کے بیچ ہی آیا کہ جو وہاں کی ٹیکنالوجی ہے وہ ہم لے رہے ہیں اور وہاں پہ پھر یہ پتہ چلا کہ جی ایک جو موبائل فون ہیک کرنے والی اسرائیل کی ٹیکنالوجی ہے وہ یہاں پر لی گئی ہے آپ کو پتہ ہے نا اس طرح کی ٹیکنالوجی جو ہیں مختلف اور چھپکے ہم یہ کر رہے ہیں کہ ان کی ٹیکنالوجی لے کر یہاں پر ایسے کام کر رہے ہیں لیکن جب تعلقات کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں تو یہ بھی تو سر یہ جو ہم بات کریں اس وقت ریلیشنز کی اور تو اس میں ہم یہ اتنی منافقت کیوں وہ اسرائیل آلے سمجھتے ہوں گے کہ ان کی مجبورییں کیا ہیں لیکن اگر وہ ٹیکنالوجی دے رہے ہیں تو کچھ ہی انٹرسٹ میں دے رہے ہوں گے نا اور پاکستان وہ پورا کر رہا ہوگا وہ پوری ریکوائرمنٹس سو پاکستان کی یہ جو منافقت ہے وہ اتنی اوپن ہو چکی ہے دنیا میں کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ ان کا نارمل بہیوئر ہے پبلک میں جو برجی یہ کہتے رہیں پرائیوٹلی یہ ہمارے ساتھ وہ ہی بات کریں گے جو ان کو سوٹ کرتی ہے اور ہمارا اس میں انٹرسٹ ہے یہ پاکستان is too exposed for its hypocrisy double moral یہ وہ میلے ایک امریکن کوٹ میں ہی کہا گیا ہے کہ پاکستانی پاکستانیز are willing to sell them it's on the record تو یہ حال ہے west کے اندر ہماری credibility کا ہم تو ہم منافق ہیں جھوڑ بولتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں وہ ہماری ہر بات کے ساتھ associated ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جی جی آہ جو آہ یہ سارا آخر میں میں ایک الگ سے میرے ذہن میں کیونکہ پہلے سے ہی سوال تھا تو میں آپ سے اب یہ کرنا چاہوں گی ہم نے کہی ایک پروگرام کی انڈیا سے آپ کی جو بھی وزٹ رہا کیا آپ کوئی کتاب وغیرہ اس کے اوپر آہ لکھیں لکھنا چاہیں گے یہ آگے ہم دیکھیں گے کہ یہ جو آپ کا وزٹ وائز دوران آپ کے کچھ اس طرح کی آہ یاد داشتیں ہمیں پڑھنے کو ملے آگے بلکل یہ کتاب لکھ رہی ہے میں نے اصل میں بیچ میں آگیا یہ مجھے دعوت آگئی ہے کینیڈا سے اچھا کہ آپ وہاں پہ کینیڈا میں the first south foundation literary festival ہو رہا ہے اور انہوں نے مجھے بلائے as one of the main speakers ہوتے ہیں یہ ان کی بڑی مربانی ہے تو اگست کے آخری ہفتے میں میں وہاں جا رہا ہوں پھر جب میں وہاں جا رہا ہوں تو باستن میں میرے دوست ہیں چندر پال شرمہ ان کے پاس جائوں گا اور بعد میں میرے دوست ہیں ایک عابد کامران جو واشنگٹن ڈی سی میں رہتے ہیں ایک ہفتہ ان کے پاس رہوں گا اور چودہ سپٹیمبر کو میں واپس آ جاؤں گا سوکم میں اس کے بعد پھر میں اپنی یہ کتاب جو ہے نا پاکستان کا ٹور جس میں آپ کی ملاقات کا بھی ذکر ہوگا بھی میٹن لاہور اور پھر ایک پورشن ہوگا انڈیا کی وزٹ کا تو یہ میشہ کے لیے ایک وہ ہو جائے گا جو مجھے یادیں ہیں کون ملا کیا ہوا کیونکہ ہر دن کی میں نے پکچرز بھی تو اپلوڈ کی ہوئی ہیں نا یہ ایک بڑا اچھا ٹیکنیک مل گیا ہے کہ فیس بک میں میری کتاب کا ہر صفہ جو ہے اس کی بیک گراؤن پہلے سے تیار ہے so it is not going to be a difficult theoretical book or anything it's just going to give my impressions مجھے کون ملا کیا میں نے دیکھا کیا ہو رہا ہے